موسیقی دی چوک کے سامنے جو موجود ہیں ان سب کا مناؤٹیز الائنس پاکستان کی طرف سے جو قائد تحریح شباز بٹی کی نظریاتی احساس کو ان کے مشن ان کے ویجن کو آگے لے کر چل رہی ہے مناؤٹیز الائنس پاکستان کی طرف سے آنے والے پاکستان بار سے مناؤٹیز الائنس کے تمام کارکن کو اسلام آباد میں خوش شامدین کہتے ہیں اور میں شکریہ دا کرتا ہوں اپنے پریزیڈنٹ اسلام آباد آصف جان اور فیاس بٹی جو راول پیڈی کے پریزیڈنٹ ہے کہ انہوں نے قائد تحریح شباز بٹی کے نظریہ کو اسلام آباد کی تمام کالونیوں میں گرگر میں پہنچ جایا آج مناؤٹیز الائنس پاکستان کے اس جتماع میں پورے ملک کے لوگ شامل ہیں ہم آج کے دن ریاست پاکستان اور حکومت پاکستان کے سامنے اپنے مطالباد اپنے دکھ اور تکلیفوں کو پیش کرنے آئے ہیں قائد اعظم محمد علی جناہ کی وفات کے بعد ملک کے اکمرانوں نے اس ملک کو ایک گہرین کھائی کی طرف تکیل دیا ہم دیکھتے ہیں کہ حضبی اقلیتوں کے کام عمر نمالک بچیوں کو ان کا جبرن مذہب تبدید کروایا جاتا ہے قائد اعظم محمد علی جناہ نے فرمایا تھا کہ آپ کا تلق کسی بھی مذہب ران نسل سے ہو جاست کا اس سے کوئی تلق نہیں لیکن آج اقلیتیں پورے ملک میں امتیاز گیر ویعیوں کو اور یہاں پر معاشر کی سطح پر معاشی سطح پر ہونے والی نا انسافیوں کرونا روح آج یہاں قریب ہی پارلیمنٹ ہاؤس ہے حکومتی اوان ہے ہم ان کے کان کے قریب آ کر گزارشات کرنا چاہتے ہیں اپنے مطالبات پیش کرنا چاہتے ہیں کہ آپ تو جس کو بھی چاہیں وہ بیس بیس ساتھ سے ایم این ایز اور ایم پی ایز بنے ہوئے ہیں یہ میرے لوگ جن کا تلق مذہبی اکلیہ سے ہے ان کے پاس کسی کسی کا افتیار نہیں کہ وہ اپنے ایم این ایز اپنے ایم پی ایز کو منطقے بکا سکے یہاں پا چند ایک بڑی جوادوں کے پاس افتیار ہے میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ بعض لوگ جو اس دیوان میں بیٹھے ہوئے ہیں جو مطلب سبائی سمجھوں میں بیٹھے ہوئے ہیں بیس بیس سالوں گئے ہیں ان کا نہ عوام سے رابطہ ہے نہ انہوں نے کبھی عوام میں جا کر عوام کی بات کیا ہمیں بتایا جائے ان کا کیا کرائٹریہ ہے ہمیں یہ اکنی ہونا چاہیے کہ ہم اپنے ووٹ سے اپنے نمائدے منتقب کریں اور اگرچہ وہ قوم کے حوالے سے وہاں پر قرون سازی نہیں کرتے تو ہمیں اکنی ہونا چاہیے کہ اگلی دفعہ انہیں عوام میں جانے سے روکے میں ابھی چند دن پہلے جو دڑا دڑ سوشل میڈیا پر سیبر کرائم کے تحت ہمارے مصروم لوگوں پر تو سب چندوے اے بی سی کے دڑا دڑ پر چیزر جو رہے ہیں ہم اس فورم سے قیدیعظم محمد علی جنان نے جو خواب دیکھا تھا اس حوالے سے ہم مطالبہ کرتے ہیں کہ ہمارے لوگوں کو اتنا دنگ نہ کیا جائے شکریہ رہیل بھائی آج منارٹی لائنس پاکستان نے یہ ثابت کر دیا ہے کہ کرسچن کمیونٹی جو ہے وہ ایک ہے کسی سیاسی جماعت سے کسی بندے کا تعلق ہے اس کا لیکن وہ جب ہمارا کوئی قومی ایشو کوئی قومی مسئلہ ہوگا تو وہ ایک ہے بھی گے پریزیڈنٹ پاکستان منارٹی لائنس پاکستان اسلامباد میں آپ سے شکریہ دا کرتا ہوں کہ آپ نے ہماری اس پرگرام کو بھرپور طریقے سے کامیاب کیا باہر سے ہنے والے تمام موسیز محمد علیہ گرامی کا میں شکریہ دوار ہوں جو دور دراز علاقوں سے اسلامباد تشریف لائے ہیں ہمارے شہر میں میں ان کا شکریہ دا کرتا ہوں میں شکریہ دا کرتا ہوں اپنے قائد اکمل بھٹی صاحب کا کہ انہوں نے ہم پہ اعتماد کیا اور ہمیں ٹاست ہوں پا کہ اسلامباد میں ہم اس منارٹی ڈے پہ گیارہ اگست کے خاص جو منارٹیز کے لیے قائد شہید شباز بھٹی نے منوایا تھا حکومت سے کہ سرکاری سطح پہ ہمارا گیار اگست منارٹیز کے لیے دے پکستوز کیا جائے اس دین کے لیے جو ہم نے ریلی کا انقاد کیا قائد نے ہمیں نمات کیا اور ہمیں اٹھاس کروں تھا آپ سب لوگوں کا بہت بہت شکریہ لیکن میں آپ سے انتماس کروں گا کہ ہم ایک اسلامباد کے پڑے لکھے شہری ہیں ہم دسپلن کا ثبوتیں جو لوگ سائیڈوں پہ کھڑے ہیں جو لوگ کھڑے ہیں سائیڈوں پہ پلیز ہوتی اپنی مشیست لیں مشیستیں خالی ہیں وہ آرام سے بیٹھ کے اپنے قائد کی باتوں کو سنیں جو ہمارے لیے اور آپ کے لیے پورے پاکستان سے ٹریول کرتے ہوئے آگیارہ اگست کو اسلامباد پہنچے ہیں ہم ان کی باتیں سنیں گے وہ آپ کے لیے آئے ہیں میرے لیے آئے ہیں آپ روما کا بہت بہت شکریہ بہت شکریہ دی آج ہم تمام لوگ اس پندال میں اکھٹے ہوئے ہیں اسریلی کا مقصد اس ورسے کی یاد ہے جو ورسا آج سے تقریبا انیس سدی پہلے اس ملک کے بانی قائد عظم محمد علی جنہ نے جو گیارہ اگست کی بات ہوتی ہے میرا چونکہ تعلق ایڈوکیشن سیکٹر سے ہے تو میں بات کروں گا ایڈوکیشن کی میرے سے پہلے بڑوں نے جو باتیں کی انہوں نے سیاست دانوں سے اور حقوقتوں سے مطالبے کیے میں میں بزاتے خود ایڈوکیشن کی بات کروں گا اور میں حکومت کی بجائے آپ عوام سے کچھ مطالبات کروں گا اس گیارہ اگست کے جب پس منظر میں ہم جاتے ہیں تو گیارہ اگست سے ایک دن پہلے دس اگست انیس سو سنتالیس کو پاکستان کی پہلی دستور ساز اسیمبلی کا پہلا اجلاس ہوا اس پہلی دستور ساز اسیمبلی کی صدارت قیدی آزم کے حکم پہ اس ملک میں رہنے والی اقلیت کے ایک نمائندے دلک برادری سے تعلق رکھنے والے جوگندرناک منڈلنے کی جو بعد میں گیارہ اگست کو وزیر قانون بھی بنایا گیا گیارہ اگست کے دن قیدی آزم محمد علی جناہ نے یہ اعلان کیا یہ واضح کیا کہ آپ ازاد ہیں آپ تمام لوگ ازاد ہیں اپنے مندروں مسجدوں چرچوں اور اپنی اپنی عبادت گاہوں میں جانے کے لیے آپ کا تعلق کسی بھی مذہب کسی بھی مسئلہ کسی بھی فرقے سے ہے اس کا کوئی اس سٹیڈ کے بزنس کے ساتھ سروکار نہیں اس چیز کو جب ہم اس تناظر میں دیکھتے ہیں تو ہماری زندگی کے گزران کے لیے اللہ تعالی نے ایک ذریعہ بنایا جہاں پہ مسلمان قرآن مجید کو مانتے ہیں میرے مسیحی بائی بائی بل مقدس کو مانتے ہیں میرے ہندو ویر باگوت گیتہ کو مانتے ہیں اور سکھ برادری سری گرو گرن صاحب کو مانتے ہیں یہ ایک وے آف لائپ ہے جب ہم دنیا میں کوئی بھی چیز لینے جاتے ہیں تو اس چیز کو خریدنے کے ساتھ اس ڈبے کے اندر ایک پمپلیٹ ہوتا ہے جس میں اس کو استعمال کرنے کے لیے طور طریقے لکھے ہوتے ہیں اس زندگی کے گزارنے کے لیے بھی کچھ طور طریقے بہت ضروری ہیں اور وہ طور طریقے مختلف سطح پہ جب کٹھے کیے جاتے ہیں تو ریاست کے اندر ان کو کانسٹیٹیوشن یعنی آئین کا نام دیا جاتا ہے پاکستان کے اندر پہلے نو سال اس آئین کا بقدان رہا جبکہ پاکستان بننے کے ڈیڑھ سال بعد قراردار مقاصد کے طور پہ ایک درافت پیش کیا گیا جس میں اقلیتوں کی حقوق کی نبی کی گئی اس کے بعد چھپن میں آئین آیا باسٹ میں آیا اور بل آخر انیس سو تیتر میں ایک آئین ہمارے سامنے آیا آئین پاکستان کا آرٹیکل نائنٹین ہمیں اس بات کی گواہی دیتا ہے کہ تمام سٹیزنز جتنے بھی ہمارے شہری ہیں ان کو رائیٹ ٹو سپیچ ویڈم آف سپیچ ایکسپریشن اینڈ ٹو پروپیس ریلیجن کوئی بھی مذہب اپنی مرضی سے ایڈاپٹ کر سکتے ہیں اس میں ان کو ریاست نے کوئی رکاوٹ نہیں ڈال دیتا ہے اس کے ساتھ جب ہم آج کے دن پہ گیارہ آگست کی بات کرتے ہیں تمام لوگ سامنے متوجہ ہیں دو تصاویر ہمارے سامنے ہیں ایک پچھتر سال پہلے گیارہ آگست انیس سو سنتالیس کو قائد اعظم نے تقریر کی اور ایک آج سے تیرہ سال پہلے دو ہزار نو میں گیارہ آگست کو اس دن کے حوالے سے نیشنل منورٹیز ڈے کا درجہ دیا گیا ویسے شباز بھٹی صاحب کی اس قوم کے لیے جو خدمات ہیں وہ شاید پاکستانی قوم اپنی نسلوں کے ساتھ بھی خطک ان کو چکا نہ سکے لیکن ایجوکیشن کے میدان میں جوب پلیسمنٹ کے میدان میں جو بھٹی صاحب کی خدمات ہیں ان میں سب سے سر پیرس فائی پرسنٹ ریزرب جوب منورٹی کوٹا میں آپ عوام سے اعتماد کرتا ہوں میری حکومتے سے گزارش نہیں ہے وہ بڑوں نے کر دی اور جیرمن صاحب کریں گے دو ہزار دس میں اٹھارویں ترمیم کے اندر جو ہماری حکومت نے اس وقت کی حکومت نے فائی پرسنٹ کوٹا رکھا میں آپ سے گزارش کرتا ہوں آپ نوجوان آج ہماری جگہوں پہ کافی سیٹیں اس وقت کھالی ہیں آپ لوگ تعلیم کی طرف آئیں اپنا رجان اس طرف بڑھائیں اور آپ کی اس وقت پچھلی سپریم کورڈ کی رپورٹ بھی ہے بیس ہزار سے زیادہ جوبز کی سیٹیں پنجاب میں کھالی ہیں پورے پاکستان میں ہزاروں سیٹیں ایسی ہیں جو منورٹیز کی اس وقت ویکنٹ ہیں جن پہ آپ لوگوں نے اور میں نے آنا ہے وہاں پہ مجوارٹی کا بندہ نہیں آ سکتا تو لہٰذا آپ آج کے دن کو مت نظر رکھتے ہوئے اپنے گھروں میں واپس جا کے یہ اہد کریں کہ اپنے بچوں کو اپنے بھائیوں کو اور اپنے نوجوانوں کو اس طرف گامزن کریں گے بہت شکریہ اس جدے دفست کسی شخص کی محفوظ نہیں اب تو اپنے ہی گھرانوں سے ڈر لگتا ہے دنگے کی چوٹ مر ساویم کو برا کہتی ہوں مجھے سونی سے نہ زندانوں سے ڈر لگتا ہے آج اس داریفی دن پر میں اپنے انماؤں بہنوں بیٹھوں کو سلاپ پیش کرتی ہوں جنہوں نے اپنی قوم کے لیے آواز اٹھائی جو تحریک پاکستان میں بڑے سکیر کی مسلمان اقلیتوں کی نلکار بند کر میدان امن میں لکھ دی آج مذہبین اقلیتوں کی خواتی اپنے بلیادی حقوق کو حاصل کرنے کے لیے جد و جہد کا اہد کر چکی ہے آج مذہبین اقلیتوں سے تعلق رہنے والی خواتی براپری مسابات اور وقال کا مطالبہ لے کر دار الحکومت میں منورٹیز اور اس پاکستان کے پلیٹ فارم پر موجود ہیں آج ہم شہبین شہباز بندی کے فکر و فرمز کا کو لے کر اقمل بندی ساتھ کی دیادت میں اپنا مستقبل کا نقشہ کھینچنے کے لیے آئی ہے ہم 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 گریبوں کی آواز ہے ہم مظلوموں کی نلکار ہے ہم موم بیروں بیٹیوں کی تقدیس ہیں آج ہم گیر مسابی نصار کا خاتمہ کرنے کے لیے متحد ہو چکی ہیں آج ہم اپنی مرہومیوں محکومیوں کا خاتمہ کرنے کے لیے اتھاری ہوئی ہیں اب ہم ہم اپنے اقیدے اپنے نام پر کوئی بھی دخوت کوئی بھی آج نہیں آنے دنگی آپ مرہومی پاکستان میں منورٹی ذرا اس پاکستان کے پلینگ وارم سے آج حکومت سے یہ مطالبہ کرتی ہوں کہ پاکستان میں مذہبی عقلیتوں سے تعلق رکھنے والی عورتوں کو معاشرے میں اس دو وقران کے ساتھ زندگی بزارنے کا حق دیا جائے آج میں حکومت وقت کو یہ بنا نہ چاہتی ہوں کہ ریاست ایک ماں ہوتی ہے اور یہ ماں ہمارے ساتھ ستیلا سلوک نہ کرے اگر ایسا نہ ہوا تو ہم کوشش کریں گی جد و جہن کرے گی مطہد ہو جائیں گی اگرکہ ہوگی اور دنگ کر ہم سچ کے لیے کھڑی ہوگی اور کہیں گی کہ ہمیں یقصہ اور مسائلہ چاہیے آپ کی کالیوں میں ران سنسا تشریف لاتے ہیں ملہ دل پاکستان ملہ دل پاکستان ملہ دل پاکستان پوری پاکستان سے آئے ہوئے تمام عزت مہمانوں کو دل کی گہرائیوں سے خوشمدیت کہتا ہوں وائکل جی کا خانصہ وائکل جی کی فتح میرے بھائیوں ہمارے بڑوں نے تو بہت ساری باتیں کی اور آپ کو سمجھانی کی کوشش بھی کی میرے بھائی سردار جی نے ایڈوکیشن پر آپ کے ساتھ بہت پیاری پیاری باتیں کی اور آپ کو سمجھایا میں زیادہ کچھ نہیں کہوں گا لیکن اتنا صرف کہتا ہوں کہ جو پودا شہید بٹی شہباز بٹی صاحب نے لگایا ہے اس کی عبیاری ہم اکمل بٹی کے ہاتھوں کروارا ہیں اور ان میں آپ سب کا ساتھ ہونا چاہیے اگر آپ سب ہمارے ساتھ ہیں تو پلیز اپنے ہاتھ کرے کر کے ہمیں بتایا جائے کہ ہم اکمل بری کے ساتھ ہیں شکریہ حجب بات دراصل یہ ہے کہ ہم اپنے حقوقوں کو حقوق جو ہمارے ہیں جو عمال ہو رہے ہیں اور ہوئے ہیں اس پہ توڑی سی بات کر رہے ہیں ہر فیلڈ میں ہر میکمے میں ہمارے ساتھ زیادتی ظلم ہو رہا ہے اور اس کیلئے جو آواز اٹھائیے ہیں ابھی اکمل بھائی نے یہ بہت سٹرونگ ہے اور انشاءاللہ بہت جلد ہم ہم جاری مقیوز پر پہنچ جائیں گے پچھلے 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 ساتھ سے میں آپ کو ایک چولی سے بساعت دینا چاہتا ہوں کہ پچھلے ساتھ سے پشور میں جہاں ہمارے کئیاں شمشان بھومی تھی شمشان بھومی کا اگر آپ مطلب نہیں سمجھتے ہیں تو شمشان بھومی جہاں ہم لوگ سردار لوگ یا ہیدو لوگ جو مردوں کو جلاتے ہیں اس کو شمشان بھومی پر کہتے ہیں اور جو ہماری شمشان بھومی تھی اس پہ ہم پچھتر سال سے رو رہے ہیں لیکن پشور میں ہمیں شمشان بھومی نصیب نہیں ہوئی ہم اپنی مردوں کو گاڑیوں میں رکھے اٹک میں اپنی مدد آ کے تحت ہم نے توڑی سی جگہ بنائی ہے اس میں ہم اپنی مردوں کو جلاتے ہیں اس دن اکمل بھٹی صاحب سپیشلی طور پر ہمارے پاس آیا سنافدال میں اپنے ساتھیوں سمیت میرے کو بولا رام سنگھ بتاؤ یہ پروپلم کیسے ہلوں گی میں نے تفسیر سے اکمل بھائی کو بتایا کہ یہ تو کتنی مشکل بات ہے اور کتنی پشور لوگوں کو کتنی شرم کی بات ہے کہ ہم اپنی مردوں کو اٹھا کر گاڑیوں میں لے کر اچک لے کر جاتے ہیں یہ پشور میں ہماری اپنی زمینیں ہیں اگرچہ پشور کے عبادی اب بڑھ چکی ہے وہ ہماری جو زمینی تھی شمشان بھومی کے وہ پروپٹی میں وہ جو گھروں میں تبدیل ہو چکے ہیں لیکن پشور اب بھی اتنا بڑا ہے کہ اس میں ہماری شمشان بھومی بن سکتی ہے اور میں امید رکھتا ہوں کہ یہ شمشان بھومی بنی گی ضرور بنی گی اور اکمل بھائی کے ہاتھوں ملی گی ملانا دیбڑی женی وزیمان ملانا دیلیلیلیلیلیلیلیلی supporting اکمل بھائی بھائی بائی بازی ہوگا 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 موسیقی